بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دیکھنے والے ہیں حرفی لین کا بیان حرفی لین دو ہے نمبر ایک واوی لین نمبر دو یائی لین جبکہ وہ ساکین ہو اور ان سے پہلے زبر ہو حرفی لین کو نرم آواز کے ساتھ جلزی پڑھیں معروف پڑھیں مجہول پڑھنے سے بچیں چلی دیکھتے ہیں واوی لین واو ساکین سے پہلے کیا ہونا چاہیے زبر دیکھیں یہاں بتا رہے ہیں واو ساکین سے پہلے زبر ہو تو باولین ہوگا جیسے باواؤ زبر باو اس کو کیسا پڑھیں گی جلدی پڑھیں گی ہے نا حرفی لین کو کیسا پڑھیں گی جلدی پڑھیں گی نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گی جلدی پڑھیں گی معروف پڑھیں گے اور مجہول پڑھنے سے بچیں گے جیسے باواؤ زبر باو اس کی مثالیں جیسے ہمزہ باو زبر اب آپ کو کچھ ملی جلی شکل دیکھ رہی ہوں ہم نے دیکھا تھا واو مدہ واو سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوگا واو مدہ ہوگا اور واو سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا واو ایلین ہوگا یہ کونسی جگہ کونسی حرکت آ رہی ہے اور کونسا حرف آ رہا ہے ابھی ہاں پہ واو ساکین کے بعد کیا آیا زبر آیا تو کیا ہوگا واو مدہ ہوگا اور واو ساکین سے پہلے پیش آیا تو کیا ہوگا واو مدہ ہوگا اب آگے کے جو کلیمات ہیں وہ آپ خود دھو رہے اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھیں مشک جیسے ہمزہ واو زبر او ہمزہ واو زبر او فازے فی کیا ہوگیا او فی واو ساکین سے پہلے کیا ہے زبر ہے تو کیا ہوگا واو لین ہوگا اس کو کیسے پڑھیں گے جلدی پڑھیں گے نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے اور معروف پڑھیں گے مجھول پڑھنے سے بچیں گے جیسے اوفی حولہ صوم صوفہ اس طرح اب آگے کے جو کلیمات ہیں وہ آپ خود دھو رہے اسی طرح یا ایلین یا ساکین سے پہلے زیر یا ساکین سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوگا یا ایلین ہوگی جیسے بایا زبر بی اسی طرح یا ساکین سے پہلے زیر رہی تو کیا ہوگی یا مدہ ہوگی اور یہاں پہ کیا ہے زبر ہے تو کیا ہوگا یا ایلین ہوگی جیسے حمزہ یا زبر ای بایا زبر بی تایا زبر تی سایا زبر سی اس طرح اب آگے کے جو کلیمات ہیں وہ آپ خود دھو رہے ہرفے مدہ اور ہرفے لین کی مشک اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہرفے لین اور ہرفے مدہ یعنی واو سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوگا واو مدہ ہوگا ہم نے پہلے لیسن میں پڑ چکا ہے اور واو سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا واو لین ہوگا اور یہاں سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوگا یا مدہ ہوگی اور یہاں سے پہلے زبر رہ تو یا ایلین ہونی یہاں پہ حرف ملے ہوئے ہیں اس لیے انہوں نے حرف مدہ اور حرف لین کی مشکلی ہے چلی دیکھتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہے بایا زبر بھئی اب یا سے پہلے کیا ہے زبر ہے تو کیا ہوگا یا ایلین ہونی نونیا زیر نی کیا ہو گیا بھئی نہیں یہاں سے پہلے کیا ہے زیر ہے تو کیا ہو گیا تو کیا ہوگا یا مدہ ہونی اب یہاں پہ یا مدہ بھی ہونی اور یا ایلین بھی ہونی دونوں ہونی لیکن دونوں کے پڑھنے کی طریقے الگ الگ ہیں اب یہاں سے پہلے زبر ہے تو کیا ہے یا ایلین ہے یا ایلین کو کیسا پڑھنا ہے نرم آواز کے ساتھ پڑھنا ہے جلدی پڑھنا ہے مجھول پڑھنے سے بچنا ہے اور یہاں سے ہی پہلے کیا ہے زیر ہے تو کیا ہوں گا یہاں مدب ہوں گی اس کو کیسا پڑھنا ہے ایک علیف کے برابر کھیچ کے پڑھنا ہے تو کیسا پڑھیں گی بائی نی ہے نا بائی نی بائی نی اسی طرح بازیر بی حمزہ یا زبر ای کیا ہو گیا بی ای ڈالیا زیر دی کیا ہو گیا بی ای دی ہے نا اسی طرح می ماؤ زبر ماؤ اور واو سے پہلے کیا ہے زبر ہے نا تو کیا ہو گا واو لین ہو گا عین ماؤ پیش او کیا ہو گیا ماؤ اور واو سے پہلے کیا ہے پیش ہے تو کیا ہو گا واو مدہ ہو گا عین ماؤ پیش او دال پیش دو کیا ہو گیا او دو ماؤ او دو اسی طرح مکانا اب یہاں پہ علیف مددہ ہوں گا کیونکہ علیف سے پہلے کیا ہے زبر ہے علیف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوں گا اسی طرح کہ یہاں پہ کیا ہوں گا اسی طرح آگے کی بھی کلمات اسی طرح ہے بس آپ کو کہاں پہ کونسا حرکت ہے اس کو دیکھ کے سوچ کے سمجھ کے دھیان توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے تو اب آگے کی مشک آپ خود کیجئیں اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھیں اگر آپ قرآن کو تجویر سے سکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ ہوں لا الہ الا ہوں اللہ ہوں لائک ہوں